اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں آج کا ہمارا چپٹر ہے چپٹر فور اے آپ آلموس پڑھ چکے ہیں اس میں ایک آر ٹاپک ہے وہ کانٹینیو رہے گا آج ہم کچھ ڈیفنیشن پڑھتے ہیں چپٹر فور بی سے تو چپٹر فور بی میں جب آتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہم پڑھتے ہیں ڈیڈکٹیب آل آلاؤنس ڈیڈکٹیب آلاؤنس آپ کو پتہ ہے زکاة ڈیو 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 ایف ڈیو پی پی ایف یہ اور اسی طرح سے ایک اور ہیں اس کی ڈیفنیشن کیا ہے اچھا یہ ڈیفنیشن جو شروع والی ہے نا پہلے پیج پہ جو آئیں گی یہ کوئی بہت زیادہ ایمپورڈنٹ نہیں ہے اگر کوئی پاس پیپر میں آیا ہے جیسے جو ہے یہ دیکھیں نان پروفٹ آرگنیزیشن اس نے ایک دفعہ پوچھا ہے نان پروفٹ آرگنیزیشن مارچ دو ہزار اکیس میں اس نے پوچھا ہے تو ایمپورڈنٹ نہ ہونے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں پوچھا جا سکتا ہاں جو ہے ان کی ویٹیج اس طرح سے نہیں ہے دیکھیں اب یہ ڈیڈکٹیبل آلاؤنس ہے دو لائنی ہیں یہ کتنا پوچھ لے گا لیکن آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ ہے کیا آگے یہ پارڈ نہیں یاد کرنا ٹوٹل انکم ٹھیک ہے آف چیپٹر تھری اب چیپٹر فی جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے ٹیکس آن ٹیکسیبل انکم تو ہم کہیں گے ان اللاؤنس دیٹیز ڈیڈکٹیبل فرام ٹوٹل انکم ٹھیک ہے انڈر چیپٹر تھری یہ اگر یاد ہو جائے تو بہتر ہے ادر وائز جو ہے فرام ٹوٹل انکم جو اس کا چیپٹر ہے وہ چیپٹر تھری میں سے اب اس کو دوبارہ سے پڑھتے ان اللاؤنس دیٹیز ڈیڈکٹیبل فرام ٹوٹل انکم انڈر پارٹ جو ہے یہ والا جو پارٹ ہے اس کا مطلب ہے ڈیڈکٹیبل اللاؤنس اس میں سارے ڈیڈکٹیبل اللاؤنس ہیں زکاعت ہے فلاں ہیں فلاں ہیں تو انڈر پارٹ یہ آف چیپٹر یہ یہاں سے یہ یاد نہ بھی ہو پائیں تو کم از کم ان اللاؤنس دیٹیز ڈیڈکٹیبل فرام ٹوٹل انکم اتنے تک آپ کو ضرور یاد ہونا چاہیے کم از کم اتنے تک ضرور یاد ہونا چاہیے آگے والا کنسپٹ ہو کہ جو پارٹ یہ والا ہے یہ ڈیڈکٹیبل اللاؤنس ہے اور کون سے چیپٹر میں ہے ٹیکس آن ٹیکسیبل انکم کے ٹھیک ہے بس اتنا سارا یاد کیا کرنا ہے اگر ڈیڈکٹیبل اللاؤنس کی ڈیفنیشن آ جاتی ہے تو ڈیڈکٹیبل اللاؤنس مینز اینڈ اللاؤنس دیٹیز ڈیڈکٹیبل فرام ٹوٹل انکم یہاں تک ضرور یاد ہونا چاہیے دیکھا اسیسمنٹ اسیسمنٹ یہ ابھی ہم نے نہیں کرنا ایک آگے ہم ریٹن وغیرہ کا چپٹر پڑھیں گے اس میں ہو جائے گا اب انکم آپ نے جو ہے چپٹر فور اے میں آپ نے ایک ڈیفنیشن پڑھی ٹیکسیبل انکم پھر اس سے پہلے پڑھی ٹوٹل انکم ایکزیمٹ انکم یہ والی ساری چیزیں پڑھی اب ہم انکم کو پڑھنے لیں گے ٹھیک کس کو انکم کو اور یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے رٹہ لگانی ہیں یہ ڈیفنیشن ہے اب یہ انکم آئے گا یا تو یہ فور مارکس کا آئے گا ون ٹو تھری فور یا پھر یہ ٹو مارکس کا آئے گا ون ٹو تھری فور ٹھیک ہے تو ہاف جو ہے ہاف مارک ایک ایک پوائنٹ کے لئے تو یہاں پہ پوائنٹ کے نمبر ہوتے ہیں اب ہم کہتا ہے انکم انکلوڈز اینی اماؤنٹ چارجیبل تو ٹیکس انڈر دس آرڈیننس یہ والی بات تو سمجھ آگے انکم ایک اماؤنٹ ہے جو کہ چارجیبل تو ٹیکس ہے انڈر دس آرڈیننس اوکی اینی اماؤنٹ سبجیکٹ تو کلیکشن اور ڈیڈکشن آف ٹیکس وچیس ٹریٹیڈ ایز فائنل ٹیکس اب آپ کو یہ سمجھ آنے چاہیے کہ بھائی وہ جو ایکسپورٹ کی سیل تھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ فائنل ٹیکس میں ایکسپورٹ ہوتا ہے فائنل ٹیکس میں پروفیٹ آن ڈیٹ ان سرٹن کیسے اور ڈیویڈنٹ ہوتا ہے تو اب اینی اماؤنٹ سبجیکٹ ٹو کلیکشن اور ڈیڈکشن آف ٹیکس وچیس ٹریٹی Ras فینلٹیکس اور اس ٹیکس کو کیا کر لیا جائے گا فینلٹیکس ہو irgendwie کر لیا جائے گا آپ کو پتہ ہے کونسے والا ایکسپورٹ آپ کو پتہ ہے کونسے والا励یا تو دیویڈنٹ جس پہ ٹیکس کاٹنا تھا اور وہ کٹا ہوا ٹیکس کے بعد بچی ہوا اماؤنٹ کو اور اس کٹے ہوا ٹیکس کو ہم کیا کہتے ہیں فینلٹیکس وہ بھی انکم ہے چارج بیلٹو ٹیکس انکم ہے اور انکم کیا ہے جس وہ جو فینلٹیکس والی بھی کیا ہے انکم ہے یہ دونوں باتیں ہمیں سمجھ آنگی تیسی اینی ایماؤنٹ تیٹیڈ ایز انکم انڈر اینی پرویجن اف دس آرڈیننس وہ چارجیبل ٹو ٹیکس بھی نہ ہو وہ فائنل نہ ہو لیکن یہ آرڈیننس اس کو کیا کہہ دے کہ جناب کوئی انکم جیسے سیپریٹ بلاک ہے ٹھیک ہے ہم پڑھیں گے جیسے جو ہے منیمم ٹیکس ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے اس طرح کی ایماؤنٹ جن کو یہ آرڈیننس کہہ دے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 اگر کہہ دے کہ بھائی یہ انکم ہے تو وہ انکم ہے اور آخری پوائنٹ جو ہے any loss of any loss of income ٹھیک ہے any loss of income یہ بھی انکم ہے لیکن یہ کون سے والی یہ انکم بڑھا رہی ہے یہ انکم بڑھا رہی ہے یہ والی مانٹ انکم بڑھا رہی ہے اور یہ نیگٹیو انکم ہے تو لاؤس کو وہ کیا کر رہا ہے انکم ٹریٹ کر رہا ہے لیکن کون سے والی نیگٹیو انکم جی انکم چارجیبل ٹو ٹیکس انکم جس پہ فینل ٹیکس کٹا انکم جس کو یہ آرڈیننس کہہ دے انکم ہے اور نیگٹیو انکم یعنی کوئی لاس بھی ہو تو اس کو بھی انکم کون سے والی نیگٹیو انکم ٹریٹ کیا جائے گا تو انکم کی ڈیفنیشن ہم نے پڑھ لی ہے انکم یہ ہم بعد میں کریں گے اس کے بعد ڈیفنیشن ہے ایک منٹ روکی اگلی ہماری جو ڈیفنیشن ہے وہ ہے نون پروفیٹ آرگنائزیشن نون پروفیٹ آرگنائزیشن نون پروفیٹ آرگنائزیشن وہ ہوتی ہے جو اس کام کے لیے بنی ہے اس نے پروفیٹ نہیں کمانا بلکہ دوسرے لوگوں کا بھلا کرنا ہے جیسے انجیز ہوتی ہیں نون پروفیٹ آرگنائزیشن مینز اینی پرسن پرسنس میں آپ کو پتا ہے انڈویجوال بھی آتا ہے اے او پی بھی آتی ہے اور کمپنی بھی آتی ہے ادر دین انڈویجوال پھر انڈویجوال نہیں ہوگا یا تو وہ اے او پی ہوگی یا کمپنی ہوگی ویچ چیز اسٹیبلش فار ریلیجیس کسی مذہبی مقصد کے لیے ایڈوکیشنل آپ کو پتا ہے تعلیمی کے لیے چیریٹیبل کوئی خیراتی ادارہ ویل فیئر پرپس فار جرنل پبلک لوگوں کے بہبود کے لیے لوگوں کی بھلائی کے لیے اور فار پرموٹنگ این ایمیچور سپورٹ کسی کھیل کو ایسا کھیل جیسے کرکیٹ ہے وہ تو بہت اوپر چلا گیا ہے لیکن پاکستان میں کچھ کھیل جیسے ٹیبلٹ اینیس ہے اس طرح سے میچور نہیں ہوا اسی طرح سے باقی تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ بنا ہو نمبر ون نمبر ون کیا ہے نون پروفٹ آرگنیزیشن ایک پرسن یعنی ادارہ ہوگا کیونکہ انڈویجول تو نکل گیا تو پھر پیچھے اے اوپی یا کمپنی جو کہ ان پرپس کے لیے بنی ہو پھر فارمڈ بائی آر انڈر آلہ ایز ای نون پروفٹ آرگنیزیشن کسی قانون کے تحت اب پاکستان میں جو ہے وہ ای سی سی پی کے سیکشن ای فارٹی ٹو اس کے تحت بھی بنتی ہیں پاکستان میں سوسیٹیز ایکٹ کے تحت بھی بنتی ہیں اسی طرح سے پاکستان میں دو تین اور ایکٹ ہے ان کے تحت نون پروفٹ آرگنیزیشن بنتی ہے تو اسی میں سے جو بھی نون پروفٹ آرگنیزیشن سوسیٹیز ایکٹ ہے ٹرسٹ ایکٹ ہے کمپنیز ایکٹ ہے ان میں سے کسی ایکٹ قانون کے تحت بنی ہو دو باتیں ہوگی تیسری اپرووڈ بائی کمیشنر کمیشنر آف ان لینڈ ریوینیو آپ پڑھ چکے حرار کی اس میں جو کمیشنر ہوتا ہے بورڈ فیڈرل بورڈ آف ریوینیو چیف کمیشنر اس کے بعد ٹھیک ہے کمیشنر تو کمیشنر سے فار سپیسیفائیڈ پیریڈ ٹھیک ہے آن کسی خاص مقصد کے لیے اپرووڈ بائی کمیشنر کمیشنر سے اپرووڈ ہو فار سپیسیفائیڈ پرپس ٹھیک ہے کسی خاص جو ہے پیریڈ کے لیے بنی ہو پرپس کہہ گا ہوں یہاں پہ پیریڈ سپیسیفائیڈ پیریڈ آن این اپیل ان پریسکرائیڈ فارم وہ اپیل کرتا ہے وہ پرسن وہ بندہ کہ مجھے بنا دو اب اے او پی ہوگی تو اس کے پارٹنر یا میمبر کریں گے اور اگر کمپنی ہوگی تو اس کے ڈائریکٹرز کریں گے جو بھی وہاں پہ ہوں گے وہ بندے ایک پریسکرائیڈ فارم ہوتا ہے جس پہ لکھ کے اپیل یعنی ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے ایک کمپنی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوں بائی پریسکرائیڈ ڈاکومنٹس کچھ ڈاکومنٹس پریسکرائیڈ فارم پہ پریسکرائیڈ ڈاکومنٹس ساتھ لگا کے اپیل کریں کمیشنر کو اور کمیشنر نے اپروو کر دیا ہو پریسکرائیڈ فارم پہ پریسکرائیڈ ڈاکومنٹس ساتھ لگا کے یعنی اپنے ایریا بتائیں کہاں پہ ہیں اپنے جو میمبر یا ڈریکٹرز ہیں ان کی تعداد بتائیں ان کی اکوپیشن بتائیں ان کی کتنا آپ پیسے کریں گے کہاں سے آئے گا کون سے کام کریں وہ سارے ڈاکومنٹس ساتھ دا پرسنڈوناڈ ڈیرائیڈ وہ ای او پی یا وہ کمپنی ڈوناڈ ڈیرائیڈ اینی بینیفیٹ فرام ایسٹ ایسٹ سے مراد ہے نان پروفیٹ آرگنیزیشن کی پروپرٹی نان پروفیٹ آرگنیزیشن کی گاڑیاں نان پروفیٹ آرگنیزیشن کی باقی سارے ایسٹ ایسٹ جو کہ آپ ایکاؤنٹس کے سٹوڈنٹ ہیں آپ کو پتہ ہے تو ایکاؤنٹس سے وہ خود وہ پرسن یعنی ای او پی اور اس کے ڈیریکٹر کمپنی ای او پی یا اس کے ممبر اور کمپنی یا اس کے ڈیریکٹر وہ اس سے بینیفیٹ نہ رہے ہوں تو نان پروفیٹ آرگنیزیشن پرسن جو کہ ریلیجیس ایڈوکیشنل چیریٹیبل اور ویل فیئر پرپس یا کسی ایمیچور سپورٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے بنا ہو نمبر ون دوسرا یا وہ کسی پاکستان کے نان پروفیٹ آرگنیزیشن باہر کبھی ہو سکتا ہے ہم پاکستان کا سمجھیں نان پروفیٹ آرگنیزیشن کے قانون کے تحت بنا ہو اور پریسکرائب فارم کے ساتھ پریسکرائب ڈاکومنٹ لگا کہ اپیل کی گئی ہو اور کمیشنر نے وہ نان پروفیٹ آرگنیزیشن بنانے کی یا اسٹیبلش کرنے کی اپیل بھی منظور کر دی ہو اپروف کر دیا ہو اس کو اور وہ جو ایسٹس ہیں اس نان پروفیٹ آرگنیزیشن کے وہ اس پرسن کے بینیفیٹ کے لیے یوز نہ ہو بلکہ چیریٹیبل پرپس ایجوکیشن ریلیجیس یا ایمیچور سپورٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے ایسٹ کے بینیفیٹ یوز ہو ٹھیک ہو گیا یہ ہماری ہو گئے ریزیڈنٹ ٹیکس پیئر ٹیک ہے ٹیکس پیئر ریزیڈنٹ پرسن ریزیڈنٹ پرسن کی ڈیفیٹیشن ہم پڑ چکے ہیں ریزیڈنٹ اے او پی ریزیڈنٹ انڈویجویل اور ریزیڈنٹ کمپنی اور فیڈرال گورنمنٹ اسی طرح سے باقی ہم نے پڑھنا نان ریزیڈنٹ ٹیکس پیئر means ٹیکس پیئر who is نان ریزیڈنٹ پرسن ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پرنسپال افیسہ ابھی ہم نہیں پڑھ رہے اگلی ہماری ڈیفیریشن ہے ٹیکس پیئر ٹیکس پیئر means any person اے او پی کمپنی انڈویجوال باقی پرسن کی ڈیفیریشن آپ پڑھ چکے ہیں who derive an amount chargeable to tax کوئی بھی income from salary لے رہا ہے کوئی بھی income from business لے رہا ہے تو وہ کیا ہے ٹیکس پیئر ہے وہ کیا ہے بیٹا ٹیکس پیئر ہے who derive an amount chargeable to tax and include اس میں شامل ہے ایک تو وہ ہو گیا جو amount chargeable to tax derive کر رہا ہے any representative of person who derive an amount chargeable to tax under disardiness وہ بندہ موجود نہیں ہے تو اس کی جگہ کوئی اور power of a turning کے تھو کوئی مر گیا تو اس کا legal representative وہ بھی کیا کہلاتا ہے ٹیکس پیئر کہلاتا ہے بالکل سہی ہے ٹیک ہے تو ٹیکس پیئر جو کہ جو ہے amount chargeable to tax derive کر رہا ہے نمبر ون اور اس میں وہ بھی include ہے any representative of person who derive an amount chargeable to tax جو جو اوپر والے بندے کا representative ہو کوئی اس کی جگہ پہ آیا ہو اس کا کوئی agent وہ خود موجود نہیں ہے تو اس کا کوئی agent وہ مر گیا ہے تو اس کا legal representative جو بھی any person اس کے بعد b any person who is required to deduct or collect tax جیسے میں نے آپ کو rise کا بتایا ٹھیک ہے تو rise خود اگر کوئی amount derive نہیں کر رہا لیکن ہمیں pay کرتے ہوئے سے m آپ سوچ لیں ہو سکتا ہے اس کی chargeable to tax amount ہو خود بھی یعنی tax payer ہو لیکن are paid tax under this ordinance تو اس کی income نہیں ہے پہلا ہم نے پڑھا کہ اس کی یہ جو ہے amount chargeable to tax ہو number one اس کا representative یا ایسا بندہ جس کو انہوں نے کہا ہوا ہے بھائی آپ نے tax کاٹ نا ہے تو وہ کیا ہے tax پیار ہے اب آخری اس کا c point ہے three marks کے لئے پوچھ سکتا ہے one and half mark کے لئے پوچھ سکتا ٹھیک ہے any person required to furnish a return of income کسی بھی وجہ سے section 114 ہے جس میں وہ بتاتا ہے کون کون سے بندے ہیں جن کو return file کرنی ہے اب amount chargeable to tax نہیں بھی ہے اور اس کو return file کرنا پڑے گی آپ کہیں گے سا جی اسی کی بھائی کسی کی چند سو فٹ ہے آپ جا کے وہ بتائیں گے اور پھر کہیں پہ گز ہے agriculture land ہے کہیں پہ زمین ہے جیسے یوں سمیلے کسی بندے کی دو کنال زمین ہے لاہور کے کسی area میں شہر میں تو کہتے ہیں بھائی جن تیری اچھا اس سے رینٹ لے رہا ہے کچھ بھی نہیں بس وہ لینڈ پڑی ہوئی ہے اس کے پاس یا ہزار سی سی سے زیادہ گاڑی ہے تو اس کو کہتے ہیں return file کرو اب بتائیں ہزار سی سی سے گاڑی ہے تو کیا زمین کون سی وہ آپ کو income دے رہی ہے تو وہ کسی کا representative ہے نہیں پرسن ہو ریکوائر تو دیڈکٹر کلیکٹ ٹیکس ہے نہیں اس کنال سمجھ لیں ایک کنال سے زیادہ زمین ہے تو وہ کیا کرے return کرے اپنی return file کرے اپنے گوشوارہ جمع کرائے تو وہ کیا ہو جائے گا وہ بھی ٹیکس پیئر ہے صرف return file کرنے والے کو بھی ہم کیا کہیں گے ٹیکس پیئر جس کی گاڑی تھی ہزار سی سی زیادہ صرف اس وجہ سے نہ اس کی charge able to tax ہے نہ اس کو representative ہے نہ وہ ٹیکس collect یا deduct کر رہا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے کہا return file کرو تو وہ کیا بن گیا وہ بھی ٹیکس پیار بن گیا اور آخری our pay tax under income tax ordinance ایک بندے نے زمین خریدی ہے اور اس کو tax pay کرنا پڑا ہے income tax income tax کی بات ہو رہی ہیں ہم income tax audience پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا ہے وہ بھی بن جائے گا tax پیار نہ اس کی amount ہے نہ وہ کسی کا representative ہے نہ وہ deduct یا collect tax کرتا ہے نہ return file کرنی ہے لیکن اس کو tax pay کرنا پیار گیا تو وہ بھی کیا ہے tax pay tax pay ہے اب board board means federal board of revenue یہ تو ہمیں پتہ یہ ہے ٹھیک ہے آج 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 سکتا پوچھ لے ٹھیک اب تک اس نے نہیں پوچھ لیکن پتہ کوئی نہیں آج 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 کسی وقت بھی نہ دور پڑ سکتا ہے اس کو ٹھیک ہے آج 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 لکھ لکھ آج 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 وحد ہے جس میں مطلب یہ ساری قسمیں جاتی ہیں آئیٹین ایبل سروس میں جاتی ہے رٹا لگا لیجئے گا ٹھیک ہے آئیریس بیسیکلی آئیریس جو ہے ایک ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو لنک شیئر کر دوں گا کہ کیسے آپ لوگوں نے انٹین کریئٹ کرنا ہے اور وہ انٹین جا کے آئیریس ڈاٹ ایف بی آ ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے ایک ویب سائٹ ہے ایک وہ ہے جہاں پہ رٹن فائل ہوتی ہے تو آئیریس ایک پروگرام کا نام ہے ایک ویب سائٹ کا نام ہے اس پہ چلنے والے سوفٹ ویئر کا نام ہے means a web based computer program for operation and management of inland revenue tax and laws administered by جو ہے administered by board ٹھیک ہے تو آئیریس ایک web based آئیریس ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے fbi ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے پہ جا کے آپ کھولتے ہیں تو اس web site سے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ return file کر سکتے ہیں اسی web site پہ آئیریس پہ آپ کو notice آتا ہے آپ اسی کے ثروح کیا کر سکتے ہیں reply کر سکتے ہیں notice کا ٹھیک ہے اسی سے اپنی wealth statement اور اپنی return گوشوارہ revise کر سکتے ہیں تو آئیریس جو ہے یہ والی ٹھیک ہے آئیریس یہ دنے تک کافی ہے آگے چلتے ہیں یہ definitions ہیں بیٹا یاد کرنی ہے جان بوجھ کے آپ لوگوں کو کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کچھ نہیں بتائی جا رہی ہیں رٹا لگا لیں ٹھیک ہے اب next جو ہے permanent establishment ہم آگے جا کے پڑھیں گے dividend associate آگے پڑھیں گے ان کے example بعد میں پڑھیں گے چیپٹر فور اے تھا ہمارا ایک اس میں ہم نے company کی definition پڑھی تھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ چیپٹر فور اے میں نے آپ کو دیا تو company کی definition پڑھی تو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے ہم نے پڑھا تھا اس کے end پہ ایک تھی small company کیا تھا small company ٹھیک ہے تو یہ small company کی definition رہ گئی تھی وہ آج چیپٹر نمبر فور بی میں ہم پڑھنے لگے ہیں small company کی definition یہ جی small company کی definition پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سو میں اس کو اوپر کر لیتا ہوں اور یہ مارچ بائیس میں پوچھا گیا ہے ایک دو اور اٹیمٹ میں پوچھا گیا ہے اس دفعہ میں آگے نوٹس میں کوشش کروں گا کہ جو question جتنے دفعہ آئے اس کو میں ادھر آپ لوگوں کے لئے بتا دیا کرو ٹھیک ہے means a company small company means a company ہے company اچھا یہ small company اور عام company میں کیا فرق ہے عام company کو آپ کو میں نے بتایا تھا rate لگتا ہے 29% small company کو لگتا ہے 20% تو ہر بندہ چاہے گا کہ اس کی company small company ہو definitely ہر بندہ چاہے گا تاکہ اس کو tax کم سے کم پڑھ لیں جی means a company registered on or after first day of july 2005 july 2005 سے پہلے کوئی company registered کی گئی ہے تو وہ سنبھال company ہو ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے ایک پہلا پہلا کیا ہے july 2005 کے بعد کیا ہوئی ہو یا july 2005 یا اس کے بعد registered ہوئی ہو ٹھیک ہے اور under companies act 2017 آپ کو پتہ ہے company کے لئے which ٹھیک ہے اب ذرا ادھر دیکھئے گا ایک ہوتا ہے capital capital میں ہوتا ہے ایک authorized capital کیا ہوتا ہے authorized capital ایک ہوتا ہے paid up capital ٹھیک ہے اچھا فرق کیا ہے authorized capital maximum limit ہوتی ہے جتنے کا آپ capital issue کر سکتے ہیں اور جو paid up capital ہوتا ہے وہ ہوتا ہے issue وہ آپ نے اتنے share issue کیے اور اس کے against پیسے آگے اس کو کہتے ہیں subscription اتنی منی آگئی تو paid up capital جتنے پیسے shareholder نے pay کر دی یہ والی بات سمجھ آگئے ٹھیک ہے اچھا profit اور وہ company اپنے پاس رکھ لیتی ہے future کے لیے اور اس کو reserve کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایک statement بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں statement of changes in equity یا equity جو بھی کہہ اس میں arthritis capital بھی نظر آرہا ہوتا ہے یہ balance sheet میں بھی نظر آرہا ہوتا ہے اس میں یہ capital بھی نظر آرہا ہوتا ہے اس میں یہ reserves ایک سے زیادہ reserve ہوتا ہے باقی بھی ہوں گے وہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ statement میں ہوتا ہے اب پڑھتے ہیں has paid up capital کون سے والا یہ paid up capital plus undistributed reserve undistributed profit جو کے reserve میں show ہو رہا ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے undistributed reserve جو ابھی distribute نہیں ہو not exceeding 50 million rupees paid up capital ٹھیک ہے paid up capital کتنا ہے بیٹا یوں سمجھ لیں paid up capital ہے 35 million اور 10 million ہے یہ تو ہاں یہ شرط کو پورا کرتا ہے کہ undistributed reserve plus paid up capital یہ دونوں مل کے one اور two کس سے زیادہ نہیں ہیں not exceeding 50 million rupees یہ اس company کا paid up capital اور undistributed reserve کیا ہوں 50 million سے زیادہ نہ ہوں اوکی یہ شرط بھی ہمیں پتا چل گئی ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے دونوں باتیں سمجھ آگئی number one جولائی 2005 یا اس کے بعد سے بنی ہو number two اس کا paid up capital plus undistributed reserve کیا ہوں 50 million سے کم پلس ایک اور شرط ہے has implies اس کے imply not exceeding 250 دھائی ساؤ سے زیادہ نہ ہوں اینی ٹائم ڈیورنگ ڈیئر اس ٹیک سیئر میں جس میں ہم اس کو کہہ رہے ہیں سمال کمپنی سے ٹیک سیئر دو ہزار تیئیس ہے ٹیک ہے ٹیک سیئر دو ہزار تیئیس ہے تو دو ہزار تیئیس میں کسی بھی ٹائم ہوتا کیا ہے سمال کمپنی دکھانے کے لیے بلکل اینڈ پہ آکے پہلے ان کے imply تھے 300 اینڈ پہ آکے انہوں نے جو ہے کچھ ساٹھ امپلائی نکال دے تو اب ان کے 240 ہو گئے نہیں اس طرح سے نہیں کرنا ہز ایمپلائی ناٹ ایک سیڈنگ 250 اینی ٹائم دیورنگ دا یہ جس کے پہلے 300 تھے اور سال کے انڈ پہ اس نے 60 نکال دی وہ اس میں فعل نہیں کرے گا بلکہ پورے سال کے دوران کسی بھی وقت دھائی ساؤ سے ملازم اوپر نہ جائے یہ والی شارت پوری ہو یہ والی شارت پوری اور کونسی شارت ہے اس کی سالانہ سیل ٹیکسی ایر دو ہزار تیئیس میں اس کی ٹرن اوور مطلب سیل ٹرن اوور مطلب سیل ٹھیک ہے ٹرن اوور مطلب سیل ٹرن اوور مزید بھی آگیا آپ کے لئے بہتر ہوگا جب آپ پیپر دے رہے ہوں گے تو ٹرن اوور آپ بہت زیادہ کلیر ہوگا کہ سیل ٹیکس نکال لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو سیل اس کی سالانہ اس سال کے دوران کیا نہ ہوں ٹھیک ہے ٹرن اوور ناٹ ایکسیڈنگ ٹو ہنڈر اینڈ فیفٹی ملین روپیز نمبر ون جولائی پانچ دوہزار پانچ کے بعد سے ریجسٹر ہوئی نمبر ون نمبر ٹو اس کے ریزرو جو ہے کون سے والے پیڈ اپ کیپٹال اور ڈسٹریبیوٹر ریزرو فیفٹی ملین سے زیادہ نہ ہوں نمبر تھری جو ہے اس کے ایمپلائی سال کے کسی بھی ٹائم پہ دھائی سو سے زیادہ نہ ہوں اور اس کا اینوال ترن اوور یعنی سیلز جو ہے وہ 250 ملین روپیز سے زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے یہ سمجھ آتی ہے آگے چلتی ہیں not formed by splitting up or reconstitution of company already existent ایک company تھی abc company میں اس کو ریز کر دوں ایک company تھی abc company ٹھیک ہے اس کے یوں سمجھ لے کہ imply تھے 400 ٹھیک ہے اور اس کا paid up capital تھا 80 million اب یہ 250 سے بڑھ گئے یہ 50 million سے paid up capital بڑھ گیا تو انہوں نے سمال company بنانے کے لیے کے لیے دو company اور بنانے ٹھیک ہے ایک d e f company بنانے ایک g h q ٹھیک ہے یہ companies بنانے 200 امپلائی ادھر دے دی اے 200 ادھر دے دی 40 million capital ادھر دے دیا اور 40 million اب یہ 250 سے امپلائی بھی کم ہے اور 50 million سے جو ہے وہ کیا کم ہے paid up capital اور undistributed reserve جو ہے وہ بھی کم ہے تو اب یہ دونوں سمال company نظر آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں نا 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 ایسا نہیں چلے گا کسی بھی پرانی company کو توڑ کے split up کر کے یا reconstitute کر کے نئی company نہ بنائی جائے اوکی تو یہ چار شرطیں ہو گئی ٹھیک ہے اور کیا ہے is not a small and medium enterprises as per class 59 a section 2 ہے اس کی class 59 a ہے اس میں small and medium enterprises نام کی کوئی organization کوئی person ہے اور وہ کہتے ہیں بھائی خیال رہے small company اور small and medium enterprises different ہیں تو ہم ان کو sum up کریں small company ایسی company ہے جو جولائی 2005 کے بعد بنی ہے number 2 اس کا paid up capital plus undistributed reserve 50 million سے کم ہوں سال کے کسی دوران اس کے imply 250 یا اس سے کم ہوں annual turn over اس کا 250 million سے کم ہو اور کسی موجودہ company کو split up یا reconstitute کر کے نہ بنی ہو اور آخری وہ small and medium enterprises جو ایک ہوتی ہے وہ بھی نہ ہو ایس پر سیکشن 59 ای سمال medium enterprises کو ڈیل کرتا ہے یہ بھی نہ ہو تو وہ company کیا کہلائے گی سمال company اب اس کا فائدہ کیا ہے کہ جناب خیال رکھئے گا سمال medium enterprises ہیں 59 a اور سمال company جو ہے 59 a b اور یہ section 2 ہے اس کے یہ سب section چال رہے ہیں تو آج ہم نے کافی ساری definition پڑھ لی ہے کل انشاءاللہ ہم باقی definition کو یہی سے سٹارٹ کریں گے جو ہم نے definition پڑھ لی ہیں ان کو رٹہ لگا لی جیگا جہاں پہ سمجھانا تھا وہ چیزیں سمجھا دیں جہاں پہ صرف رٹہ لگانا تھا آپ کو کہہ دیا کہ بس اس کو رٹہ لگا لیں کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی اللہ حافظ